میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قسمانہ میں ایک سے آپ بھی آذر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرز کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں تندستی کا شکار ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا کرز اتر جائے اور کم از کم دو وقت پیت بھر کے کھانا ہی مجسر آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میرے شہابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے جی تین کام تھوڑا سانچی آبا تین کام تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں زمانہ دیا دیتا ہوں شہاب اکرام علیہ مردوان اشارت فرماتے ہیں ہم نے اس شہابی کو بڑا تانگ درس دکھا لیکن جب اتنے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدین شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا دولت ختم نہیں ہوتا تھا اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں میں نے جب یہ نسخہ سنا نہ تو میرے بھی حالات کچھ ایسی تھیں الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا اور اب نے بڑا کرم کیا ہے یار بلکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا لیکن سرکار کا کرم دیکھو تین مرتبہ حاج کیا اور تقریباً بیس مرتبہ سرکار کے درپا کی حاجی نصیم اس لیے جو بھی عمل کرے گا اس پر بھی کرم ہو جائے گا وہ تین کام کون کام سے سنو نمبر ایک فرمائے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو اگر گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کوئی سلام کر دیا کرو دوسرا کام فرمائے ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھی دیا کرو اور تیسرا کام فرمائے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اچھی عباس کرتے ہیں السلام علیکم پھر آشان سے کہت السلام علیکہ یا رسول اللہ معلہ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ آحد اللہ سمد لم یلد و لم یلد و لم یک اللہ و قفوان آحد یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے سب بھی کر لوگے انشاءاللہ آواز کم ہو گئی ہے انشاءاللہ اچھا آپ سب کے دل میں شوک تو پیدا ہوا گئے ہم کر لیں گے لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں یاد رکھنے کے دو نسخے بتلا دوں پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اسے کہا بھائی تم ہی تین کام کر لے گا بھائی تم ہی تین کام کر لے گا بھائی آپ بھی تین کام کر لیا گا جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تو مانا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا اور دوسرا نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے بعد میں یاد ہو میں تھے تین کام کرنے سی تو بھائی گھر سے پھر بہار آجو پھر داخل ہوگے تین کام کر لے گا دو چار مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا دیکھو یار نا سادے چھیک نا پنجابی جی کہنے نے جب ایک کام کرو بہتا فیدی ہونا کہنے چوپڑیاں تھے اور یار سرکار دے نسخے تعمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن دیکھنیاں کنیاں ملنے سلام کرو گے کارا لیا دس نیکیاں سلام دیاں درود و سلام پڑھو گے بھی نیکیاں ہو دیاں تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے دس پارے اطلافت کرنا سوابیں بھی نال ملنے جائے گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ